اسلام علیکم اللہ برکاتہ ہم دور پر حجاج اکرام جو حج تمتو کرتے ہیں جس میں پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے پھر حج کے زمانے میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے تو اس کو حج تمتو کہا جاتا ہے تو حج کی کتنے قسمیں وہ انشاءاللہ بتائیں گے ابھی اپنے عمرہ کے عمرہ کس کو کہتے ہیں عمرہ بہت آسان ہے تو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اب ہمیں تو پہلے سیکھا نہیں ہوتا اس لئے تو وہاں مشکل ہوتا ہے عمرہ اصل میں چار چیزوں کا نام ہے وہ چار چیزیں پورا کر لو تو جو ہے احرام اتنا احرام اتار لو امرہ پورا ہو گیا تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نیت نیت کر کے احرام باندھنا یعنی احرام باندھنے کے بعد نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا یہ تین چیزیں ملا کے ایک ہوئی یعنی پہلے احرام مان لو نیت کرو اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں یہ ہے تلبیہ تلبیہ کب تک پڑھنا ہے کھانے کعبہ پر نظر پڑھنے تک جب تک کھانے کعبہ نہ دیکھے وہاں تک پہنچنے تک جو ہے منابر تلبیہ پڑھتے رہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ وہ بہت پسند ہے اور حکم بھی ہے اس لئے جو ہے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے ہم نے احرام کے حالت کے اندر احرام پہن لو اور احرام بننے کے بعد پہننے کے بعد نیت کرو کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہنچنے تک کھانے کعبہ پڑھنے تک برابر جو ہے اس بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے لبیک اللہم لبیک اس کو برابر پڑھتے رہنا ہے لیکن نیت جو ہے نیت جو کرنا ہے وہ نیت کہاں کرنا ہے نیت دودو حرم سے پہلے پہلے کرنا ہے دودو حرم سے پہلے پہلے آپ جو ہے احرام بھی باندھ لیں اور نیت بھی کر لیں یہ کام خاصے اور پر دھیان لینا ہے کیسا نہ ہو کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہم احرام پہنے اور نیت کریں نہیں نیت اور احرام یہ ساتھ دونوں چیزیں حدود حرم سے پہلے پہلے ہوگا اگر آپ مکہ مکرمہ میں ہی ہے پائشہ مزید سب سے پاس والی جو حد ہے وہاں جا کر کہ اپنے احرام مان لو اور نیت کر لو اور وہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آ جاؤ اور اگر ہندوستان سے ہیں تو یہاں سے جہاز سے ہی کیونکہ جدہ پہنچنے سے پہلے پہلے وہ میکات آ جاتی ہے تو آپ کو جہاز میں بیٹھنے بیٹھتے وقت ہی احرام پہننا پڑے گا اور جہاز میں بیٹھنے کے بعد نیت کر لو ایک دو گھنٹے کے بعد جو آپ کو نیت پھرا دیں گے تو نیت کر لو تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ کا اپنے احرام نیت اور یہ تلبیہ پڑھنا ہے دوسرا کام دوسرا کام جو ہے بیتر اللہ کا تواف کرنا ہے ساتھ چکر لگانا اس کو ایک تواف ساتھ چکر لگانے کے بعد ایک تواف ہوتا ہے تو ایک تواف ہو گیا اور اس کے بعد جو سفا مروعہ کی سائی پر جاؤ جہاں سائی کے لیے جاتے ہیں انہوں نے کھانے کعبہ سے لگ کر کے ہی ہو سفا مروعہ کی دونوں پہاڑی ہیں چھوٹی چھوٹی وہاں آپ کے جو یہ چکر لگانے تو اس طرح ساتھ چکر لگائیں گے تو وہ سفا مروعہ کی سائی ہو گئی اور اس کے بعد بالوں کو حلق کھرانا تو بالوں کٹوا لینا بھی بالوں کٹوا لو تو آپ کا جو ہے اب آپ احرام اتار سکتے ہیں اب آپ نے جو ہے عمرہ کر لیا یہ چار کام جو ہے عمرہ کا ہے اس میں پسا وقت لوگ بل جاتے ہیں کہ بال کٹوا ہے نہیں اور وہ احرام اتار دی تو ایسا نہ ہو ان چاروں چیزوں کا نام جو ہے عمرہ ہے کہ پہلا جو ہے نیت کرنا احرام ماننا اور یہ دونوں چیزیں میکاس سے پھیلے بھی حدود حرم سے پھیلے پھیلے کرنا اور اس کے بعد جو ہے بید اللہ کا توافق صفا مروعہ کی سائی ہے فی بالو اکٹوان ہے بالو کو حلق کرالو آپ کا احرام اتار دو اور سلے ہوئے کپڑے پھنے لو اس درمیان میں سلہ ہوئے کپڑے آپ نہیں پھین سکتے یہ جو ہے بلکل آسان